موسیقی ہم بار بار پولیس کو یہ کہتے رہے ہم پاکستانی کرکیٹر ہیں ہمارے ساتھ آپ ایسا کام نہ کریں لیکن ہر پچاس کلومیٹر چلیں پچاس انہوں نے کہا لیکن سو کلومیٹر بعد تو ان کو روکا ہوگا اور ہر کلومیٹر کے بعد ان کو دو دو ہزار پیہ دینا پڑا یہ کچھ ہوا سوئیب مقصود کے ساتھ بڑا انفورچنٹ ہے یہ کرکیٹ کے لیے سب سے بڑی بات جو سوئیب مقصود نے یہ کی ہم شکر الحمدلہ کہ ہم پنجاب میں سندھ میں نہیں ہیں ایک بہت بڑی بات ہے سمجھنے کے لیے سندھ کی ایڈمنسٹریشن کے لیے اچھی خبر یہ ہے کہ آئی جی صاحب نے اس کے اوپر نوٹس لے لیا ہے اور اب دیکھتے ہیں کہ اس نوٹس کا کیا بنے گا کیا پولیس والے جا کے سپر سٹار کھلاڑی سے پولا جائز کریں گے یا نہیں کریں گے اس کے اوپر ایک سوالیاں نشان بنتے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا ہوگا پھر آج کی پروگرام میں پہلے سیگمنٹ میں ہم بات کریں گے پریکٹس سیشن کے حوالے سے راولپنڈی میں پریکٹس سیشن جاری رہا کومی ٹیم نے یہاں پر پریکٹس کی اور بہت ساری پریکٹس کی چیزیں وائرل ہوئی رزوان اور بابر کے درمیان نوک جوک وائرل ہوئی پھر سیفی بھائی کی چیزیں بھی بہت وائرل ہوئی کاشیف علی ایک ینگ بولر ہیں جن کی بولنگ جب وہ بابر کو کر رہے تھے رزوان کو کر رہے تھے وہ نہ صرف پاکستان میں بلکہ انڈیا میں بھی اس کو ڈسکس کیا گیا پیکٹس سیشن کے اوپر آج ڈیٹیل میں ڈسکسن ہو گیا اور پھر اگلے سیگمنٹ میں ہم آئیں گے اور چیمپینز ٹوفی کی حوالے سے بات کریں گے جو کہ انڈیا میں چیمپینز ٹوفی کو لے کے ابھی باتیں سٹارٹ ہو چکے ہیں حالانکہ دوزار پچیس بہت زیادہ دور ہے ابھی دوزار پچیس کا ورلڈ کپ آنا ہے اس کے بعد بھی آپ کے پاس سال پورا موجود ہوگا لیکن انڈیا مجھے لگتا ہے کہ ابھی ہی پروپگنڈا سٹارٹ کر چکا ہے کہ کس طرح چیمپینز ٹوفی کو پاکستان سے دور رکھا جائے پھر بابر آزم کی کیپٹنسی کی حوالے سے آج ایک سٹوری آئی ہے اور اس سٹوری کی مطابق یہی فیصلہ جو بابر آزم کی کیپٹنسی کا ہے یہ شاید ورلڈ کپ کے دوران لے لیا گیا تھا ان زمان ملد بھی اس میں شامل تھے ان کو بھی یہ پتا تھا کہ بابر آزم کو کیپٹنسی سے ہٹایا جائے گا مک آرثر کی حوالے سے بہت ساری چیزیں اس میں سٹوری میں بتائی گئے اور پھر آخر میں بات کریں بگ بیش لیگ کے حوالے سے بگ بیش لیگ میں پاکستانیوں کے جو کانٹریکٹ ہیں وہ تو فائنل ہو چکے تھے لیکن ان کو نو سی نہیں دیا جا رہا اور ہاری سروف کی حوالے سے بگ بیش کی جو انتظامیہ اس کو بڑی تشویش ہے کیونکہ انہوں نے ہاری سروف کے عزاز میں یا پھر کوئی تقریب رکھی ہوئی تھی اور وہ ان کی تقریب سارے کے سارے اس کے اوپر خدشات ہیں کہ اگر ہاری سروف کو نو سی نہ ملا تو پھر وہ کیا کریں گے اور خبریں یہ آ رہی ہیں جو پی سی بی کے ذرائع میں بتا رہے ہیں کہ نیشنل ٹی ٹوئنٹی کے دوران کسی بھی ایسے کھلاری کو جو پاکستان کے ٹی ٹوئنٹی سکوارڈ میں شامل ہے یا ٹی ٹوئنٹی پلانز میں شامل ہے اس کو شاید کسی قسم کی نو سی نہیں دی جائے گی باقی بہت سارے کرکٹرز ہیں جو کہ ابودہ بھی ٹی ٹن لیگ کھیلنے کے لیے روانہ ہو چکے ہیں اس سے تمام تر ایشو پر بات کرنے کے لیے سٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں سپورس تذیعہ کار جناب سیف کان صاحب سیف آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں سوری سی کے ساتھ سکائپ پہ ہمیں جوائن کیا ہے عرفہ فیروز نے عرفہ میں تھوہ سا آپ سے سٹارٹ کرنا چاہوں گا کیونکہ پریکٹس سیشن میں میں نے دیکھا ہے کہ آپ نے اس پریکٹس سیشن کو برپور انداز میں کور کیا راولپنڈی میں بھی اور آج اس کا آخری دن تھا لاہور میں پریکٹس سیشن کیسا رہا اور کیا اس پریکٹس سیشن سے کوئی ریزلٹ کی امید ہم کر سکتے ہیں ریزلٹ نکلے گا یا نہیں نکلے گا کیونکہ آج اس لیمے پریکٹس سیشن بھی ختم ہو چکا ہے آسٹریلیا کے لیے ہم نے ایک دن بعد نکلنا ہے اور کیا آسٹریلیا میں جا کے ہم کوئی ریزلٹ کو ڈیوز کر سکیں گے بہت بہت سکی ہے پہلے تو لیکن سیشن سیشن جب آپ کور کرتے ہیں دو تین دن کا سیشن جب اس میں جو وام اپ میک ہوتا ہے اس کے ایک بات کا اندازہ ضرور ہو جاتا ہے کہ جو ٹیم کے تیارے ہیں جو ان کی ایک امنٹی پلان ہے وہاں سے کس پلان کو ایک سکیوٹ کرنا چاہ رہے ہیں اس کا تھوڑا سنہ ہم لوگ ایک منس ہی ہمیں مل جاتی ہے اور یہی چیز میں ہے جب وہ اس پریکٹس سیشن میں کورسی سیشن کے ڈھومنے کی آخر کیا جب وہ چل جائے تو پریکٹس سیشن دیکھیں اگر آپ پریکٹس سیشن کے حوالے سے یا اس کی تیاری کے حوالے سے اگر دیکھیں تو میرے سارے جو بیسٹ اویلبل اپسن ان کو یوٹلائز کر کے کسی بی نے یہ پریکٹس سیشن کیا بجا اسی کہ آپ دیکھیں پاکستان میں اگر آپ دیکھیں تو ایک پنجی کرکٹس سیشن میں ایک باہد وہاں پچھیں وہاں ہو والی ہوتی ہیں تو تھوڑی کی ایک پلات ہوتی ہیں ایکسٹر باؤنس ہوتی ہے اگر گھاس وہاں دے دیں ہمارسا سنگ بھی وہاں ہو جاتا ہے تو اسی طرح کی پچھیں جو اس پریکٹس سیشن میں بنایے گئے پھر اس پر مجھے اور مجھے بہت بات لگی کسی بہت 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 نگی کے اچھلیا نے آقا ہم نے جو ڈنسو ٹکل کرنے ہیں ہم نے ڈھو ٹکل کرنے ہیں ہم نے پھر پیس کو ٹکل کرنے ہیں ہم نے تو تو اس پر بک دیکھتے ہوئے ڈریکٹس سیشن کے پاکستانگر کے ٹیم حمد اپیس اپیس اگر اپیس نے مطابق دے دے اوڑ پلان کے مطابق دو مرلوں میں جو پاکستانی بیٹر سے انہیں نے یہ بیٹن کی نمبر ون ایک نٹ جو لگاو تھا اس میں جو رگلر ہارڈ بول ہوتی ہے اسے بیٹن کی اور اس میں جو ماربل سلاب کے اگنسٹ وہ بیٹن کی تاکہ ایک تھوڑا جو بول خوک نکلے اسے تھوڑا تکل کرنا سیکھ لیا اور آدھی پچھ پر راکھا جو بیٹن کی پر وہی بیٹر جاکر جو سے جو دوسری گراؤن کی طرف نٹ لگے ہوتے تھے وہاں جاکر جو دوسرا مرلہ تھا پیس کا وہاں جاکر بیٹن کی اور اس میں جو ایک نئی چیز مجھے انٹرسنگ بات لگی وہ تھی تیپ بول اور سنثیٹک بول ان دونوں بول سے استعمال کر کے جو بیٹنگ اس میں کی گئی اس کا مقصد جہی تھا کہ جو ایک خید آم سے جو ایک ایک بول نکلتی ہیں یا تھوڑا ان کی ریفلیکشز آپ کے اس میں جو وہ تیسٹ ہوتے ہیں آپ اس کو نظر بٹھانے کی آپ کوشید کرتے ہیں تو یہ چیز پریکٹس کیم مجھے کافی انڈرسنگ لگے پر ایک اور جارچی بات مجھے لگی دیکھے پریکٹس کیم کا مقصد ہوتا ہے کہ آپ کے جو بولرز ہیں ان کا ٹائم نہ بیست دو اور آپ ان کو بھرپور ایک سیچل ٹریننگ سیشن دو یہ چیز جو سام امیر، اسمان قادر، سادا خان محمد نواز ان کو بھی کال اپ کیا ہوتا سعید اجمل نے سبسلی ان کے ساتھ جو ایک ٹیکٹس سیشن کیا تو میرے ساتھ سے جو آسٹریلیا کی تیاری ہے نہ صرف آسٹریلیا کی تیاری بھرپور طریقے کیا بلکہ جو آؤٹ اپ فارم ہمارے وائٹ بول پالرز ہیں ان کے ساتھ بھی بھرپور ٹریننگ سیشن ہے سیف ابھی پریس کانفرنس آج کے دن ہوئی ہے محمد حفیظ کی جانب سے انہوں نے کہا کہ آسٹریلیا کی سیریز ایک بڑا چیلنج ہوگا حفیظ بھی ہمیں ورک آؤٹ کرتے وہ نظر آئے جس طرح آرفہ نے کہا کہ سعید اجمل نے بھی کافی زیادہ کام کیا پھر میں نے بازاتے خود دیکھا ہے عمر گل سے جب میری ملاقات ہوئی وہ حسن علی کو ٹی ٹائم میں پریکٹس کروا رہے تھے آرفہ بھی اس وقت وہاں پہ موجود تھے جس طرح کا پورے ٹریننگ کی گئی ہے یہ چیلنج تو ایک بہت بڑا چیلنج ہے لیکن میرا خیال ہے کہ آپ پاکستان ٹیم کو ریزلٹ پروڈیوس کرنے چاہیے اٹس لانگ ٹائم کہ ہم آسٹریلیا میں کوئی بھی سیریز کنوینسلی جیت کیا کیا ہم تو تیسرے دن بھی نہیں جاتے جہاں تک آپ نے بات کی کہ ہم نے کوئی ٹیسٹ میسٹ بھی نہیں جیتا ابھی تک میرے خیال سے نائنٹی فائف کے بعد سے ہم ابھی تک آسٹریلیا میں جتنے بھی ٹیسٹ کھیلتے ہیں وہ ہم سم بھارتے میں آئے ہیں ابھی آپ نے دیکھا ہوگا جو سینریو بیسٹ و میٹ چل رہے تھے اس میں نا شان مسود کا میں نے ایک چیز نوٹ کیا کہ انہوں نے کافی زیادہ انٹینڈ کے ساتھ کرکٹ کھیلی ہے انہوں نے سو کیا بابا رازم نے سیمٹی فور کیا اس کے علاوہ اس میں آپ کو ایک لڑکا نیا دکھا ہوگا خورم شہزاد کافی زیادہ اچھی سیمن سوئنگ بولنگ کرتے میں نظر آئے شان مسود کا جو ریکارڈ اپ اس لئے دو سالوں میں وہ کافی زیادہ انٹینڈ کے ساتھ کھیل رہے ہیں تو ہم لوگ یہ دیکھنا چاہیں گے کہ وہ آسٹریلیا کے ٹور پر جا کے اس انٹینڈ کو لے کے چل سکتے ہیں یا نہیں چل سکتے ہیں یا وہاں کی جو پچیز وغیرہ ہیں آپ کو پتہ سیمن باؤنس ہوتا ہے اس کے علاوہ وہ ویسٹ سوئنگ بھی ہوتا ہے تو یہ سب جو چیزیں دیکھنی پڑیں گی ہمیں اس کے علاوہ کہ ہم کس انٹینڈ کے ساتھ کھیل رہے ہیں شان مسعود جو دربی شائر میں کپٹانی کر کے آئے ہیں وہ اس انٹینڈ کو لے کے چلتے یا نہیں چلتے ٹھیک عرفہ حفیظ کہہ رہے ہیں کہ دورہ آسٹریلیا میں نتائج کی توقع کی جا سکتی ہے ایک چیلنجنگ دورہ ہے لیکن جس طرح ہم نے ایک دم سے ڈراسٹیکلی چینج کیا کوچ کو چینج کیا پھر کپٹان کو چینج کیا اور آٹ آف نو ویر یہ ساری منیجمنٹ آپ کو پتہ ہے پچھلے پندرہ دن میں آئی ہے تو کیا آپ کو کچھ ریزلٹ پروڈیوس ہوتے وہ نظر آ رہے ہیں آسٹریلیا میں نے ترضیح دی ہے اور سارے کے سارے جوہاں وہ ایک فارنڈ کوچز آرکس میں اکسس ہیں میرے خاصے اس سے مووو آن کر دینا چھو اور یہ اچھی بات ہے یہ پہلے تو خبریں آ رہی تھی کہ مکی آرکس کو جوہاں وہ آسٹریلیا ٹور تک جوہاں کو ایک چینجن دی جائے گی لیکن بہت اچھا کیا ہے کہ محمد اپیس کو دیا ہے اور ساتھ نے سید اجمال عمر گل ان کی سوال تو یہ پیدا ہوتا کہ ان کو ذمہ داری تو مل گئی ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ نہ ہونا کہ مہینے بعد یہ سارے چینج ہو جائیں پر وہ دیپنڈز آن دی مانیزمنٹ آف جو کمیٹی کی ہے ٹھیک ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کا یہ علیہ ہے کہ جب بھی کوئی گورنمنٹ چینج ہوتی ہے تو اس کے ساتھ پیسی بی کی لیچ گیرمنٹ چینج ہوتی ہے لیکن ہم نے تھوڑا ساتھ ایک آئیڈل سینایریو کو تو رکھر ہم لوگ دسکرشن کر لے کہ یہ مانیزمنٹ کی نہیں ہوگی تو لیکس ہوپ کہ یہ جو کرنٹ ہے محمد اپیر ہی اس کو فیرہ عمر گل کر رہے ہیں سی ضرمل کر رہے ہیں یہ اچھی بات ہے لیکن ان کی جو ایک بات کی intent کی آپ نے بھی نور کیا ورلڈ کپ میں محمد اپیر ہمیشہ ایک بات کرتے ہیں کہ intent کو ہم نے چھوڑنا نہیں ہے ہمیں جو intent ہے ورلڈ کپ میں وہ ہمیں جیو نظر نہیں ہے تو لیکس ہوپ جو وہ بات کرتے رہے تیو میں بیٹھ کے اس کو کپ میں کریں گے اسی کو جو جو implement بھی کریں گے اور دیکھیں نیٹس میں جو میں نے بات کی اور جو سینریو مائچ میں بات کی یہ کی باقی نظر آئی ہے جو یہ سینریو مائچ ہوئا تھا تھوڑے اس میں جو ہمارے اپنر سے سائم ایوب عبداللہ سکرک اور سان مسود ان کی جو باتنگ جو رن ریٹ تھا وہ اراؤن 5 پلس تھا تو باتنگ کہ ان کو ایک میسیج دیا گیا تھا پیچھے سے کہ آپ نے جو انٹرین کے ساتھ کھلے ہیں آپ نے اٹیک کر رہے ہیں اور سان مسود اور سائم ایوب یہ دو مجھے نظر آ رہے ہیں کہ یہ جو ایک دیم چنجر کے طور پر ہو سکتے ہیں ایک آٹ اف باک کھنکنگ کے طور پر ہو سکتے ہیں وہ جو ہم بیس بول کی بات کرتے ہیں سائد سائد اس فلوسٹی کے ساتھ یہ لوگ پیس سکتے ہیں تو مجھے ان دونوں کے دیجتے انہوں نے بات کی تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اولیڈی بہت سارے اپنازی امام ہے عبداللہ شفیق ہے پھر کپتان خود کہا پہ اپنازی اپنر آئیں گے یا پھر ونڈاؤن میں آئیں گے سائم ایوب کو جو میری اطلاعات ہیں شاید ان کو اس وجہ سے لے کے جایا جا رہا ہے کہ بس ان کو تین میچز دکھانے اور واپس لے کے آنا یا ان کو پھر جس طرح عرفہ بات کر رہے ہیں کہ پوزیٹیو انٹینٹ کے ساتھ ان کو موقع مل سکتے ہیں اور بیس بال کرکیٹ جس طرح انگلنڈ کھیل رہے ہیں ہم پاکستانی بھی اس طرح کھیلیں گے مجھے ہی لگتا ہے کہ سائم ایوب جو ہیں وہ تین ٹیس میچز کھیلیں گے کیونکہ آپ کے جو اپنرز ہیں الڈیڈی سیٹ ہیں امام حلق کی جو لارس شریس تھی وہ کافی بیٹ گئی تھی لیکن اس سے پہلے وہ رنز کرتے ہوئے آ رہے ہیں عبداللہ شفیق کی جو لاس شریس تھی اس میں نے ہندرڈ کیا سرلنکا میں پاکستان کا میچ ہیتھوایا اور شان مسعود جو ہیں وہ آریڈی ون ڈاؤن کھیل رہے تھے تو مجھے لگتا ہے کہ تینوں چوہ اپنرز ہیں یہ ہمارے ون ڈاؤن تک یہ ایسی ہی رہیں گے سائم ایوب مائٹ بھی آپ کا ٹرم کارٹ ہو سکتا ہے ایک ٹیس مائچ آپ کھلا دیں اس کو امام کی جس طرح آپ کو بتا ہے کہ باؤنسر پہ جوتا ہے امام جو ہے وہ تھوڑا سا پھنستا ہے لیکن ان کا آسٹریلیا پہ ریکارڈ بڑا اچھا امام کا لیکن امام جو ہے آج کل باؤنسر پہ پھنس رہے تو آسٹریلیا اس پہ ورکنگ کر کے آئے گا ابھی امام کی شادی بھی چال لی تھی تو وہ پریکٹس سیشن میں بھی موجود نہیں تھی شادی کے بعد ہمارے کرکٹر کے سن ویسے ہی جو ہے آج کل تھوڑا بات آٹو فرم ہو ہی جاتے ہیں لیکن یہ ہے کہ کیا پتا محمد حفیظ ان پہ جا کے ورکنگ کرے باؤنسر کی ہاں اگر امام دوبارہ فیل ہوتا ہے باؤنسر پہ تو میٹ بھی سمسائی میں یوں کو ٹیم میں دیکھیں گے عرفہ مجھے یہ بتائی گا کہ آمیر جمال کو بھی ہم نے بالنگ کرواتے ہوئے دیکھا کیا آمیر جمال کو محقہ ملے گا اور تھوڑا سا مجھے کیونکہ آپ چار پانچ دن پیکٹس سیشن کو کور کرتے رہے کاشیف فلی ایک ایسے بولر مجھے نظر آئے جن میں بہت دمخم ہے انہوں نے تمام تر کرکٹرز کو تنگ بھی کیا وکرز بھی لیے اور ان فیچر میں کاشیف فلی کو پاکستان بہت اچھے سے اگر رکھے تو ان کو ایسے بھی کر سکتا ہے دیکھیں ہم سنین اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کاشیف فلی نے واقعی جو ہے وہ ایمپرس کی ہے کیونکہ ہم لوگ obviously جب ہم لوگ اسوالیا ٹور کی بات کرتے ہیں یا کسی بھی چینہ ٹور کی بات کرتے ہیں تو ہم لوگ پیش کو ہمیشہ جو وہ اپنے دماغ میں رکھتے ہیں اور مجھے دو بولرز دے وہ واقعی بہت بہت دیکھ لگے ایک کاشیف اور دوسرا خورم شزاد ان دونوں کی تیز لگی اور مجھے شاہین اپیڈی سے بھی زیادہ جاؤو ان کی تیز لگی اور پھر بھر بڑی لائنگوز آپ کے فاسکالر کی بہت زیادہ آپ کو چیزیں بتا دیتی ہے clear کر دیتی ہے آمیر جمال کی جو بڑی لائنگوز بہت اٹیکنگ لگی ہے کاشیف بہت اٹیکنگ خورم شزاد کی وہ کافی بہت بہت سپل بھی کرایا خورم شیعہ بہت اور نیٹ بہت ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ جو پلیئنگ ہمارے پیلے ٹیسے 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 میں بھی کھیلے گی میں سمجھتا ہوں کہ شاہیم آیوک کو تیسرا ٹیسے پیلے دو بیشتنا ملے لیکن تیسرا ٹیسے جو بہت بہت چانسز ہوتے ہیں کہ جن میں آپ کو دونوں اپنیر سکتر ہوجا جائیں بہت نم کرتے ہیں ریالٹی سے ہمیں دون نہیں ہونا چاہیے ریالٹی یہی ہے کہ پسطور جام پر بھی آسان نہیں ہوگا تو اس میں آئی اگر دیکھیں پریکٹس بھی جو ان کی کروائی گئی مجھے لگ رہے کہ جو مینجمنٹ ہے اس کی نظر ضرور ہے سائی اگر ذکریں پر انہوں نے نیچ ترکلی نمب لنبے فائم ہمیں انہوں نے باتنگ بھی کیا اگر آپ دیکھیں انہوں نے ساری دنگی آبیسی وارک سے تو ان کی تو پریکٹس کوئی بھی نہیں ہے وہی ہوگی جو وہ اسٹیوڈیڈ وارم اپ نائچ کلیں گے تو مجھے تو سائم ایو پہ کافی امید لگ رہی ہے ان کو ٹھیک ہو گیا عرفہ کو سائم ایو پہ امید لگ رہی ہے یہاں پر خواتین وزاد وقت دعا چاہتا ہے ایک شورٹ سی کمرشل بریک کے بعد جب آئیں گے تو کیونکہ عرفہ انڈیا نفیرس کے پر کافی زیادہ ان کا عبور ہے چیمپینز ٹوفی کے حوالے سے انڈیا میں بہت ساری باتیں چل رہی ہیں اور ان کے حوالے سے بات کریں گے پی سی بی کا موقف ہم نے جاننے کی کوشش کی پی سی بی نے کیا تھا اس حوالے سے بھی بات کریں گے لیتے ہیں شورٹ بیک stay with us welcome back to show اس سے پہلے ہم نے پیکٹس سیشن کے حوالے سے بات کی اب بات کرتے ہیں چیمپینز ٹوفی کے حوالے سے دوہزار پچیس میں چیمپینز ٹوفی ہونی ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ انڈین میڈیا شاید اس کو بہت ہی جلدی لے رہا ہے اور انڈین میڈیا میں کچھ ایسی قبریں آ رہی ہیں کہ چیمپینز ٹوفی بھی ہائیبرڈ مال کے تحت ہوگی جیسرہ پاکستان نے ایشیا کب کی میزوانی کی تھی چار میچز پاکستان میں ہوئے تھے نو میچز شلنکا میں ہوئے تھے اور وہ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ پی سی بی نے شاید یہ پروپوس کر دیا ہے کہ ہم اگر آپ چاہیں گے تو ہم کوئی سیکیورٹی ایجنسی اس کو ہائر کر لیں گے وہ ہماری آفیشلز کے ساتھ یا پھر گورنمنٹ کے ساتھ مل کے آپ کو سیکیورٹی پروائیڈ کرے لیکن انڈین میڈیا جو اس وقت کہہ رہا تھا وہ بڑا ڈیفرنٹ ورڈ جن تھا انڈین میڈیا اس وقت یہ کہہ رہا تھا کہ ایشیا کب کیونکہ ایسی سی کی جو ہے وہ انڈر آتا ہے تو ایسی سی چاہتی ہے کہ آئیسی سی کا ایونٹ ایک ڈیفرنٹ ایونٹ ہے اس میں پاکستان منہ کرے گا تو سینچنز لگیں گی پتہ نہیں کیا کیا ہو جائے گا جرمانے لگیں گے آئیسی سی کے ایونٹ میں پاکستان کسی طرح سے بھی منہ نہیں کر سکتا اور پاکستان فائنلی انڈیا گیا وہاں پہ کھیلا جو پرفارمنس تھی وہ آپ کے سامنے تھی لیکن اب اس مدے کو اتنا جلدی اٹھانا یہ کیا ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں اپنے مہمانوں سے پوچھتے ہیں میں عرفہ آپ کے طرف آوں گا مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ انڈیا میڈیا چاہتا کیا ہے میں نے کل سے میں انڈیا میڈیا کو فالو کر رہا ہوں انڈیا کے ٹاپ کے چینلز ٹاپ کے اخبارات یہی ریپورٹ کر رہے ہیں کسی نہ کسی طرح سے چیمپینز ٹوفی کو پاکستان سے باہر رکھا جائے گا حالانکہ ابھی تک کوئی افیشل موقف نہ ہی بی سی سی آئی کا آیا نہ ہی پی سی بی کا آیا اور نہ ہی آئی سی سی کی جانب سے آیا بی سی سے ہے نا اس کی کاربائی ڈالنے کا پاکستان کرٹوے اگنس ایسا ایئی طریقہ اور سے یہی طریقہ وہ اپناتے ہیں وہ ان کا اگر ویڈیا تو دیکھیں تو وہ کبھی بی سی 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 کے اگنس سٹوریز نہیں کریں گے ہمیشہ سے وہ پاکستان کرٹوے اگنس سٹوریز کرتے ہیں بی سی جائے بلکہ کام ہو چاہتا ہے کوئی سٹیٹمنٹ اس کی طرف سے نہیں آتا ہے اور اس کا بڑی جو ایک جمپر سی وہ ریجنٹ ایسا کپ تھی کوئی سٹیٹمنٹ بی سی سی جانب سے نہیں آئی پہلی ایک سٹیٹمنٹ آگی تھی کہ پاکستان جا کر ہم نہیں کلیں گے اور یہ ایک نیوٹل بنیو پر ہوگا اس کے بعد بس بی سی جائے فرمو سے آگیا تھا اور پھر انڈین میڈیا نے اپنا وہی پروپاگینڈا شروع کر دیا دیکھیں ایڈین کیا ہوا کہ ہائیبرڈ مول ہوا اسی جگہ پر ہوا جاہاں انڈیا چارہ تھا سری لانکا میں ہوا اور پاکستان تو سباس اور جو وہ فنانسیل لاؤس دیکھیں کیونکہ وہاں تھے ہی انڈین اور پاکستان ہی نہیں تھے ہی نہیں تو کیا پاکستان انڈیا کا محصت سری لانکا میں کرا دیں اس کا کم باہول نہیں ملے گا اسے فنانسیل پاکستان کو جو وہ نقشان ہوا وہی اپنی جو ایک طریقہ اور جو کانسپریسی پروپاگینڈا اور اپنی طرف سے کانسپریسی بناتے ہیں اپنی طرف سے پاگینڈا بناتے ہیں کوئی اس میں صداقت نہیں ہوتی لیکن ارفہ وہ بدہ کانگیا جو کہتے تھے کہ آئی سی سی کا ایونٹ ہے پاکستان کبھی نہیں چھوڑ سکتا تو اب اگر آئی سی سی کا ایونٹ ہی دو دار پچیس کا ہے تو انڈیا کس طرح چھوڑے گا انڈیا تو ویسی ہمیں بلیک میل کر رہے ہیں ہمیں صرف پینک ہونے کی ضرورت نہیں ہے بلیکل آپ بلکل تھی کہہ رہے ہیں وہی میں کہہ رہا ہوں کہ بیٹی سائے کی جانب سے کوئی افتیل سٹیٹمنٹ نہیں آتی انڈیا میڈیا کرتے ہیں اور انڈیا میڈیا ہے وہ تو کرتے ہیں اسی طرح کی پوپگینڈا جو فیک ایمیز اور فیک خیرس اسی طرح کی وہ باتیں کرتے ہیں نیوزیلینڈ کا طور پر بھی انہوں نے ہی کیا تھا ابھی جو ایشا کپوہ اس میں بھی یہی کر رہے ہیں چیمیس پر کے لیے بھی یہی کر رہے ہیں اسی بی سے میں نے جب ان کے سوچے سامنے جو بات کیے مجھے تو ان کے جانب پہ کوئی بیٹی سان کا رسپونس نہیں ہے انہوں نے کہا اسی کوئی بھی بات نہیں ہے نہ ہی ایشی کی جانب پہ کوئی ایمیل آئی ہے نہ ہی بیٹی سائز ہے دیریکٹلی پاکستان کے بارے کی کوئی اب تک جو وہ تعلق ہوئے ابھی تو دو سال پڑھیں گے ابھی کان سے جو وہ دیریکٹلی اس بارے میں بات ہو جائے گی ابھی میٹنگ ہوگی اب اس پر ڈسکشن ہوگی سیکیورٹی جو وہ تعلق دی جائے گے دیکھیں میں اس بات کو دیکھیں نہیں کہتا میں فورس نہیں کرتا کہ انڈیا کو جب پاکستان آئیتا کھیلنا چاہیے نہیں کہتا کہ ان کی یہ اپنی جو وہ ایک ڈیسیزن ہے لیکن اس کا ایک طریقے کار ہوتا ہے ایک ستماتک بھی ہوتا ہے آپ اپنے سیکیورٹی اجنسی کو بھیجیں آپ اپنی سیکیورٹی وفت کو بھیجیں پاکستان میں ایک دو تین دن وہ لگایا ہے مختلف سٹیڈیم میں جائیں رکورٹ اس پر تیب دیں اس کے بعد دیسی جائے کو سبمنٹ کر رہے ہیں آئیتی کو وہ سبمنٹ کر رہے ہیں اپنے وجہ آپ نے بتا دیں لیکن اس کا openly بلنٹلی یونینمس کی اگر آپ کہہ دیں کہ ہم نے کھیلنا ہی نہیں ہے تو دیکھ میں سے ہی لوجیکل آپ جب وہ پاکستان پرکلے اگر وہ پرپاگینڈا کر رہے ہیں اور وہ یہ تیکٹکس چل رہے ہیں تو انڈیا میڈیا کے باتیں ہیں اس پر پر کوئی کام بھرنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ پاکستان کیلئی بورٹ کو اس پر خاموش رہنے تجھے اور جو پاکستانی ٹانز آف ٹلیٹ پیٹرنیٹی ہے اس پر جو وہ دفتر انڈیا میڈیا کو جواب دینا تجھے اچھا عرفہ نے جسرا کہا کہ ہمیں اس پر خاموش رہنا چاہیے میں نے خود پی سی بی سے رابطہ کیا پی سی بی کے اوفیشلز یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا اس پر کوئی موقف آ نہیں سکتا کیونکہ کوئی اوفیشل کورسپوننس نہیں ہے آئی سی زی کی جانب سے ہماری پی سی بی کو تو خاموش رہنا چاہیے لیکن پاکستان میڈیا کو آئی تنک سو اب کاؤنٹر نیریٹیف دینا چاہیے اس کا کیونکہ ہم نے پچھلی دفعہ بھی دیکھا ہے کہ جو ایڈیا میڈیا کہتا ہے وہ کچھ عرصے بعد اسی طرح کی چیزیں ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہیں ہم اگر کاؤنٹر نیریٹیف دیں گے تو تب جا کے مرخلہ آئی سی زی بھی شاید پریسر بن سکتا ہے بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں اب لاسٹ ٹائم بھی جب ایشیا کب ہوا تھا تو اس پر ہم نے ایک ہائیبریڈ موڈل تھا وہ یوز کیا تھا جس کا سب سے زیادہ نقصان جو ہوا تھا وہ پاکستانی کرکٹیم کو ہوا تھا کیونکہ سب سے زیادہ ٹرائبلنگ جو ہی تھی پاکستانی کرکٹیم کیوئی تھی تو میں میڈیا میں یہ بھی رپورٹس پڑھ رہا تھا کہ ابھی جو ہے یا تو ہائیبریڈ موڈل ہوگا یہ ٹوٹلی جو ہے یوئی شفٹ ہو جائے گا تو میرے خیال سے پاکستانی میڈیا کو بھی اس چیز پر کاؤنٹر کرنا چاہیے ٹھیک ہے پی سی بی کا ساتھ دینا چاہیے کہ اس چیز کو جتنا جلدی ہو سکے ختم کریں تاکہ یہ ہے اس کا جو نیریٹیف بنا ہوئے وہ ایک ختم ہو جائے وہاں سے جائے چیک ہوگے اس کا نیریٹیف بھی ختم ہو سکتا ہے اب اگلی سٹوری پہ آتے ہیں ارفہ آپ کی طرف آنگا بابر آزم کے حوالے سے خبریں ایسی ہیں کہ وہ ختم انہیں کا نام نہیں لے رہی اور وہ کپتانی سے ہٹ کے آگے لائم نائٹ ابھی بھی بابر آزم کے پاس آجائے ایک اور سٹوری آئی کہ بابر آزم کو کپتانی سے ہٹانے کا فیصلہ ورلڈ کپ کے دوران ہو چکا تھا اور ورلڈ کپ کے دوران یہ ان زماملگ کو بھی پتا تھا مکی آتھر کو بھی پتا تھا لیکن شان مسود آؤٹ آف نو ویر آگے لیکن میں پچھلے دنوں دیکھ رہا تھا پی سی بی کے ایک خبر تھی اس میں بھی یہی کہا گیا تھا بلکہ جو پاکستانی میڈیا بھی ریپورٹ کر رہا تھا کہ زکاہ اشرف کی بابر آزم شاہین شاہ آفریدی اور رزوان سے ملگات مطلب کہ جو ٹیس کپتان ہیں ان کو تو ہم کسی کھاتے میں رکھی نہیں رہے لیکن سینل میں آپ کو ایک سیمپل سی بات بتا دوں مجھے کپتانی تو ایک بہانہ بن گی ہے ایکشلی بات یہ ہے کہ پی سی بی کو جو پلیرز اسوسییشن جو ہوتی ہے پلیرز کے گروپن ہو جاتی ہے جب وہ پی سی بی کے آگے اکھرنا شروع ہو جاتے ہیں اپنی باتیں بنوانا شروع ہو جاتے ہیں تب اس سے جو وہ انسیکیورٹی ہوتی ہے اور پی سی بی کو اب جسی ان کے بابر آزم اور جو کمپنی ان کی تھی اور جو آپ ایک پلیرز ایجنسی کا نام لیا جاتا ہے اس کا جو ایک کھانا ایک کافی سرم کسیم کا ایک سرم کسیم کا جو ایک پلیر بن گیا تھا اس سے بہت زیادہ پی سی بی کو مشکلات کا سامنا ہو رہا تھا آپ نے ایک سینل کونٹیکس کی دیکھیں بات اگر آپ کر لیں اس میں پلیرز نے اپنی بات لیا منبائی ہے اور سرمگی منبائی ہے اور بابر آزم وہ آگے اس کو لیڈ کرتے سے اور انہوں نے اپنی بات منبائی ہے تو یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ورلکپ کے دوران یہ بات بالکل ٹھیک ہے ورلکپ کے دوران یہ ایک مائنڈ سیٹ بن گیا تھا پلان کر یہ تھا پی سی بی نے کہا اگر یہ ہوتا ہے اگر نہیں پر فارم کر رہا تھے تو بابر آزم کو ہم لوگ ترین کے سر وہ سائی لین کر دے گئے لیکن وہ جو دوسری خبریں چل رہی تھیں بابر آزم نے باتیں کرنا شروع کر دی اپنے عزیز وقالب سے پوچھنا شروع کر دیا کہ جی میں نے اپنے کپتانی چھوڑنے کے حوال سے بات چیز میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں ایسی کوئی بھی بات نہیں تھی میں آپ کو یہ بات گارنٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں مصدقہ ذرائع کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ آخری ٹائم تک بابر آزم ایک بھی کارمٹ میں کپتانی چھوڑنے کے حق میں نہیں تھے نہ ہی ان کے جو آس پاس کے لوگ تھے بابر آزم نے کہا کہ آپ کپتانی چھوڑنے کے حق میں نہیں چھوڑنا چاہ رہے تھے لیکن جب ان کے سامنے ایک سیٹویشن حصہ کی رجگتی کی کہ آپ دیڈ بال کی آپ نے کرنی ہے تو آپ کر لیں وائٹ بال دیکھیں جو آپ سے ہم لوگ لے لیں گے تو آپ کو پتا ہے کہ آگے جو وہ ٹور کون ستا آگے جو فیلیا کا ٹور تھا تو اس سے ایک بہانہ مدید ایک سراؤنگ ہو جانا تھا تو بابر آزم نے اس پہ یہی اپنا ایک سیٹ سائڈ انہوں نے دیکھی اور میخواہ سے ایک بائزت طریقے سے انہوں نے جو اسٹیٹ ڈاؤن بھی کر دیا کیونکہ اگر آپ کو ایک منہ ہی آپ کو دے رہے فارمٹ میں کپتانی نہیں رہے تو آپ سے جو وہ ایک عدم اعتماد کے اظہار کو کر دیا نا پیسی بی نے وہ ٹور پیسی بی اس میں سکسل بھی ہوگی کہ جو پلیئرز لابی اور جو پلیئرز اسوسییشن کی جو کچھ مہینوں بعد ایک ہم لوگ دیکھ رہے تھے کہ سائد بن جائے یہ چیز بھی ٹوٹ گیا اور پیسی بھی اس مطابق سکسل بھی رہے گی آج سر بابر آزم جو منمانیوں کی بات کی نا عرفہ نے یہ بیسیکلی میں آپ کے لیے سوال چھوڑا ہوا تھا اس میں یہ بھی لکھا ہوا کہ بابر آزم کی منمانیوں کو دیکھتے ہوئے اور بابر آزم کی دفاعی جو کیپٹنسی تھی جس طرح وہ دیفنسیف کیپٹنسی کرتے تھے دیفنسیف اپوچ تھی اس کو دیکھ کے بورڈ نے دیورنگ ورلڈ کپ ہی یہ فیصلہ کر لیا تھا اور جس طرح ان پلیئرز نے تنگ کیا سینٹرل کانٹریکٹ کو لے کے بہت سارے ایسی چیزوں کو لے کے بورڈ کو تو بورڈ نے پہلے ہی فیصلہ کر لیا تھا اور میرے خیال ہے کہ یہ ان فیچر کافی جو ہمارے نئے کپٹان آئیں گے اگر وہ مضبوط ہوتے ہیں تو ان کا خیال رکھنا چاہیے بھیکل آپ سہی کہہ رہے ہیں کچھ رپورٹس کے بھی آئیں تھی دیورنگ ورلڈ کپ کے بابر آزم نے رمیس راجہ کو بتا دیا کہ مجھے کپٹانی سے ٹانے کا فیصلہ جو ہے ہو چکا ہے تو اس سلسلے میں جو سب چیزیں چاہل رہی تھی باتیں چاہل رہی تھی جتنے بھی میڈیا میں گردش کر رہی تھی آپ کی باتیں میرے خیال سے اسی بھی نے ارفا کی بات سے مگری کروں گا کہ ایک سٹار پاور آگی تھی جو پی سی بی نہیں ہے تو شاید ریزان کو کر دیں اب ان کو بھی تو میرے خیال سے ریزان ڈیزرف کرتا تھا تینوں فارمیٹس کی کپٹانی کیونکہ وہ واحد پلیر ہے اس کی تینوں فارمیٹس میں جو ہے آج کل جس جگہ ہے وہ بنتی ہے سیفی کھیل رہا ہے آج کل ٹیسٹ لیکن یہ ہے کہ سیفی کے بھی جو ہیں لاسٹ ایک دو سال ہی ہیں اس کے بعد جو ہے ہمیں میرے خیال سے جو نائس وائپ کپٹان نائس وائپ کپٹان ہے وہ ریزان کو رکھنا چاہیے تاکہ ہم اس کو نیکس چیمپینشپ کے لئے گروم کر سکیں چھیک ہو گیا عرفہ اب مجھے یہ بتائے گا آخر میں ہم ایک سٹوری ڈسکس کریں گے بڑی امپورٹن سٹوری ہے ہاریس روف کے حوالے سے زمان خان کے حوالے سے اور اسامہ میر کے حوالے سے لیکن ہاریس روف میں پریسائسلی اس وجہ سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہاریس روف کو انو سی نہیں مل رہا اور بگ بیش کی پریشانی وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے سنائیے ہے کہ آسٹیلیا میں کوئی ایونٹس بھی ہیں جن میں ہاریس روف نے شرکت کرنی ہے لیکن انو سی مجھے جو میری خبریں ہیں وہ پی سی بی دینے کو تیار نہیں ہے ان لوگوں کو جو کہ ٹی ٹونٹی انٹرنیشنل پی سی بی کی جانب سے کھیلیں گے پاکستان کرکٹ کی جانب سے کھیلیں گے وہ جب تک ٹی ٹونٹی ہو رہا ہے دس دسمبر تک شاید انو سی نہ ملے ان کو آپ کی خبر بلکہ درست ہے کیونکہ واقعی انو سی کے معاملے پی سی بی اس بار بہت زیادہ سپیٹس ہوئے ہوئے سیمپل سے ان کی پالیسی ہے کہ دو آپ تو اس حال میں لیگ کھیل سکتے ہیں دوسری وہ لیگ ہوگی جو آکستان کا جب دومیسٹک سیجن نہیں چل رہا ہوگا تو سب آپ کے سکتے ہیں اور وہ مجھے جو لگتا ہے وہ ٹی ٹونٹی بلاس ہے جو انگلینڈ میں چلی جاتی ہے تو مجھے یہ بیگ بیس میں یا آپ پی ٹین کی بات کر لیں یا اور کوئی بھی آئیل ٹونٹی کی بات کر لیں تو مجھے تو اس میں بلکل بھی پاکستانی جو چینڈرلی کانٹیکسٹ کھلاڑی ہیں جو نیچرل ڈیوٹی پر ہوتے ہیں مجھے نہیں وہ دکھائی دیتا ہے کہ وہ وہاں جا کے کھیلیں گے اور ایک طرح سے دیکھیں حریصہ کا جو ایک 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 جمپل ہے وہ اس میں واضح پیغام دیگر کھلاڑیوں کو بھی اس میں دینے کا ہے جو پی سی بی دینا چاہ رہے ہیں کہ جب بیناچرل ڈیوٹی ہوگی بچھ ڈیوٹی ہوگی بچھ ڈیوٹی ہوگی بچھ ڈیوٹی ہوگی بچھ ڈیوٹی ہوگی کیونکہ سیلیکشن کمیٹی دیکھیں جو آپ کے محمد اپیز جو دائیٹ کے پاکستانگ کرکٹ ہیں ان کی جانب سے کوئی نہ کوئی تا پلان دیا گیا ہے جس کی وجہ سے جو سارے جو معاملات ابھی چل رہے ہیں پاکستان نے کرکٹ ٹیم کے جو ڈیریکٹر کرکٹ آپ کہتے ہیں تو دائٹ مینز کہ آپ وہ اکیڈمی کے بھی ڈیریکٹر ہیں اور یہ دمیسٹر کرکٹ سارے اس کی جو ہے وہ ڈیریکٹر ان کی تباہم جو ایک پلانے ہوگی جو اس میں انکلوڈ کیا جائے گا دمیسٹر کرکٹ میں بھی تو ان کی بھی اس میں سے ہوگی اور ایسا نہیں ہو سکتا کہ یونانیمس کی پاکستان نے لے لیا جا پاکستان نے لے لیا یہ حاضر سروف کا ایک جامپل وہ بنانا چاہ رہے ہیں خودشے کو دیگر کھلاڑی دیگر کھلاڑیوں کو پیغام دینے کے لیے وہ کرنا چاہ رہے ہیں ویسے بھی الفا کانٹرٹ بھی تو انہوں نے سائن کیا ہو نا کانٹرٹ میں اتنے اچھے خاص پیسے بھی تو مل رہے ہیں کانٹرٹ سائن کیا تو وہ جب نہیں چھلنے جائیں گے تو اس میں زائیسی بات ہے سر وہ کانٹرٹ ستم ہو جائے گا وہ ان کو پیسے سان سے نہیں ملتائیں گے اور دیکھیں یہ ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کرکٹرز ہیں ان کی منمانیاں بہت زیادہ چل رہیں گے پی سی بھی نے شاید شاید تھوڑا سا جو ہے وہ ان کو کنٹرول کرنے ہی کوشش کی ہے سنٹرلی کانٹرٹ میں تو بالکل ہی پاکستانی جو کھلاڑی سے وہ جیت گیتے ہیں جو ان کی دیماند کی وہ پوری ہو گی تھی لیکن اس کے بعد سے جو کپتانی سے شروع ہوئے معاملہ اس کے بعد سے یہ پورا سر جو سٹکنس ہے اور پی سی بھی اپنی پالیسیز کو امپلیمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں ان کی سنٹرل کانٹرٹ میں بیٹنی سے آپ بورڈ پر جو ہے وہ رلائے کر رہے ہیں آپ نے کچھ چوزز ہے ان کو سائن کیا اس کو آپ کو کمپلیٹ کرنا ہے تو میرے خاصے پی سی بھی اس کو جو ہے وہ فکس کر رہے ہیں عرفہ بہت بہت شکریہ سائف آپ کا بہت بہت شکریہ خواتین اوزاد آج کے پرگام میں ہم نے تین چار سٹوری جن کو کور کرنا تھا اور انشاءاللہ کل کے پرگام میں کچھ نئی اپ ڈیٹس کے ساتھ جو کہ کرکٹ ریلیٹر اپ ڈیٹس ہوں گی آپ سے انشاءاللہ پھر ملقات ہوگی کل تک کے لیے مجھے اور میری پروڈکشن ٹیم کے اجازت دیجئے اللہ حافظ